ہلو اسلام علیکم میرے سارے سبسکرائبرز کو اور میری ساری فرینڈز کو اور خاص طور پہ لٹل سٹارز موم ویلوگ کو جن کی وجہ سے میں آج اپنی ویڈیو پہ وائس اوور کر رہی ہوں تو آپ دیکھ لیچے لٹل سٹارز موم کے میں آج اپنی ویڈیو پہ وائس اوور کر رہی ہوں اب میں آج سوچ رہی تھی کہ کیا بناوں ناشتے میں تو میں نے سوچا چلو برین مسالہ بناتے ہیں کیونکہ کراچی میں رات سے بڑی شدید بارش ہو رہی ہے میں نے دو برینس لیم دونوں کو وائل کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ ان میں سے اچھی جو ایک گلاوٹ آ جائے اور اب میں نے پیاس کو براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور پیاس براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر میں لسن ادرک ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور لال مرچے ڈالوں گی زیرا پاودر ڈالوں گی یہ سارے مسالے آپ اپنے حسبز ذائقہ ہی ڈالیے گا ہر کسی کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے مسالوں کا مجتار شامل کرتا ہے تو اب میں نے اس کے اندر مسالے تو ڈال دیئے ہیں اور اب میں نے تھوڑا سا پانی کا چیتہ دے کے اس مسالے کو اچھی طرح سے بھننے کے لیے رکھا ہے سوتے کر رہی ہوں سارے مسالوں کو تاکہ اچھی طرح سے مسالے سارے پک جائیں اور اب میں نے اس کے اندر ٹاماتر بھی ایٹ کر دیئے ہیں اور آپ اپنے حساب سے بنایئے جس طرح ہر کوئی بناتا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہر کوئی اپنے حساب سے سارے کام کر لیتا ہے میرا صرف مسال ہے کہ جو آج میں اپنی ایک چیز بنا رہی ہوں بس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کوئی اتنا زیادہ میں کوکنگ کے لیے ریسپیز شیئر نہیں کرتی ہوں پس جو بناتی ہوں بس وہ ہی میں شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یہ اچھا سا میں نے مسالہ بھون لیا ہے اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈالتی ہیں گرم مسالہ بھی ڈالا ہے اور اب میں وائل برینز بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور میں ہلکے ہاتھ سے ان کو بھونوں گی تاکہ جو برین ہے وہ زیادہ بلکہ مشی نہ ہو جائے کیمے کی طرح نہ اس کا ٹیکسچر بن جائے ہلکے ہاتھ سے وسالے کے ساتھ اس کو مکس کروں گی اور ایک اچھا سا مکس دے کے اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی آخر میں میں نے اس کے اندر دھنیاں ڈالا ہے فریش کرینڈر ہے اس کے اندر ہری مرچے ہیں ادرک ہے ادرک میں مکس نہیں کر دیتی ہوں کیونکہ ہر کسی کو ادرک پسند نہیں آتی ہے تو میں الگ سے ادرک رکھتی ہوں جس کو ڈالنا ہے وہ ڈال لے وہ کھا لے اور اس برین مسالہ کے ساتھ میں نے پراتھے بنائے ہیں اپنے لئے تو خیر میں نے پراتھا نہیں بنایا کیونکہ میں بہت احتیاط کرتی ہوں اور میں نے گھر کے لئے پراتھے بنایا ہیں اور میرا برین مسالہ تیار ہے اور بھی لوگ ہیں جو میرے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ بھی بتائیے گا تینک یو اللہ حافظ